السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ اب بات کرتے ہیں حضر آج چونکہ میاں نواز شریف صاحب کی رحم بیل کے حوالے سے اب امتحان ہے انصاف کا قانون کا آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا قانون جیتے گا یا ہمیشہ کی طرح میاں محمد نواز شریف جیتیں گے کیا آئین جیتے گا یا ہمیشہ کی طرح میاں محمد نواز شریف جیتیں گے لیکن میں آپ کو ایک خبر دے دوں میاں نواز شریف تمام عرب ممالک سے جواب مل گیا ہے عمران خان نے نئی حکمت عملی بنا لیا مجودہ حالات میں جو حالات موجودہ جا رہے ہیں جس طرح سے مجودہ حالات میں پی ٹی آئی کو جلسے کی جاسنا ملنا موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی دوبارہ پکردہ کر ہونا دوبارہ گرفتاریوں کے لیے لسٹے بننا ان تمام حالات میں کپتان نے ایک نئی حکمت عملی بنا لی ہے اور اس حکمت عملی کے تحت تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سیاسی موسم میں تبدیلی تو آپ تیزی سے دیکھ ہی رہے ہیں اچانک سے پریس کانفرنس اور اس میں بہت سے الزامات اچانک سے بہت سے لوگ جو مطلوب ہوتے ہیں وہ مقصود ہو جاتے ہیں اور جو مقصود ہوتے ہیں وہ مطلوب ہو جاتے ہیں چار بلکہ پانچ چھے پریس کانفرنسیں ہو جائیں گی ایک پریس کانفرنس میں دار صاحب کی الزامات جن پر تھے اس میں جو ایک نام شامل تھا اب وہ نام باق صاف ہو گیا اباسی صاحب کی پریس کانفرنس پروگرام میں جو چیز تھی وہ لیدہ ہو گئی فرحبی بھائی نے جو بریس کانفرنس کی اس میں بلکہ نام باقی تو نہیں لیے لیکن بہت سے چیزیں وہ بھی کہہ گئی لیکن ایک چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اور میں یہ سمجھنا بھی چاہتا ہوں کہ آخر کار نو مئی کے واقعہ جو ناقابل برداشت ہیں جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اس واقعے کے بعد جو ٹویٹر پیغامات جو مختلف بیانات جو مختلف چینلز پر انٹرویوز ہوتے رہے وہ کیوں ہوتے رہے ان کی منیاد کیا تھی اس کی وجہ کیا تھی اس وقت خیال کیوں نہیں تھا یہ ضرور ان سے سوال پوچھنے چاہیے تاکہ کوئی بھی ملزم جو ہے کسی صورت میں بھی بچ نہ پائے اس لیے کہ یہ ثانیہ نو مئی کچھ اٹھا ثانیہ نہیں تھا اس کے ملزموں کو سزا ملنی چاہیے اور اس کا ملزم کوئی ایک نہیں ہوگا اگر کوئی ملزم ہوں گے تو اور بھی ہوں گے پھر اس کے سزا ملنی تو چاہیے نا یہ میرا ضرور ایک سوال ہے اور ایک درہاست ہے ان تمام اداروں سے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے محافظ ادارے ہیں وہ اس پر ضرور کوئی نہ کوئی بات کریں ضرور اسپیکشن لینی تو قوم یہ قوم کے ذہن میں سوال ہے جو میں پوچھ رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں جو عام شہری سوشل ویڈیا پہ عام جگہ پہ ڈسکس کرتا ہے یہ وہ سوال ہے اب آت کرتے ہیں در آج چونکہ میاں نواشی صاحب کی رہ بیل کے حوالے سے آج ایک پریس ریلیس بھی جاری کی گئی اور آج بقیدہ قانونی ٹیم اس پر اپلائی بھی کر رہی ہے بلکہ اب تک اپلائی ہو چکی ہوگی اب امتحان ہے انصاف کا قانون کا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قانون جیتے گا یا ہمیشہ کی طرح میاں محمد نواشریف جیتیں گے کیا آئین جیتے گا یا ہمیشہ کی طرح میاں محمد نواشریف جیتیں گے کیونکہ قانون کیا کہ ہمیشہ چاہے سپریم کورٹ پر حملے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہم میاں صاحب ہی جیتے نظر آئے ہیں لیکن میں آپ کو ایک خبر دے دوں چونکہ یہ عدالتوں سے جو مرسی لے لیں علیف زبردستی لے لیں یا تگرے وکیلوں کے ذریعے لے لیں یا آئین قانون کے تحت لے لیں میں یہ سب یہ بھی کہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میاں نواشریف کو تمام عرب ممالک سے جواب مل گیا ہے یہ بری خبر ہے کہ میاں نواشریف کو تمام عرب ممالک سے یہ جواب مل گیا ہے کہ میاں صاحب نو یہ ایک شور مچا ہوا تھا کہ میاں نواشریف کو کہا جا رہا ہے کہ میاں نواشریف بلکہ میاں نواشریف آئیں گے تو عرب مالک پاکستان کی سپورٹ کریں گے عرب مالک تو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے اور میاں صاحب کو جواب ہو گیا ہے میاں صاحب کو جواب ہونے کے بعد میاں صاحب کی وطن واپسی اور اس کے بعد میاں صاحب کو ایک ایسا سرپرائز نومبر میں ملے گا کہ لوگوں کی سیاسی جماعتیں سیاست ختم کرتے کرتے خود نون لیگ ٹوٹنے جا رہی ہے جس کا اظہار بقائدہ شاہدہ کا انباس ہی کر چکے ہیں اور سب سے بڑا نون لیگ کو نقصان پنجاب میں ہونے جا رہا ہے پنجاب میں نون لیگ کے اندر بری دراریں آپ کو نظر آئیں گی اب بات کرتے ہیں یہ آپ کو میں خبر دے دی اور یہی خبر ہوگی آپ نوٹ کر لیجئے گا ذہن میں رکھ لیجئے گا آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی نون لیگ ایک گرینڈ اپریشن میں بھی نون لیگ کے کچھ لوگوں کے خلاف ہوگا اور اس کے بعد کیا حال ہوگئی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عمران خان نے نئی حکمت عملی بنا لیا مجودہ حالات میں جو حالات مجودہ جا رہے ہیں جس طریقے سے مجودہ حالات میں پی ٹی آئی کو جلسے کی جاسنا ملنا مجودہ حالات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی دوبارہ پکردہ کر ہونا دوبارہ گرفتاریوں کے لیے لسٹے بننا ان تمام حالات میں کپتان نے ایک نئی حکمت عملی بنا لی ہے اور اس حکمت عملی کے تحت اب نئے طریقے سے کپتان اپنی نئی گیم شروع کرے گا سب سے پہلی حکمت عملی میں یہی چیزہ ہے کہ جتنے لوگ محفوظ ہو سکتے ہیں محفوظ ہوں الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتے ہی اچانک سے پی ٹی آئی کس طریقے سے باہر نکلے گی کس طریقے سے پی ٹی آئی کا ووٹر اپنی محبت کا اظہار کرے گا یہ اس حکمت عملی میں شامل ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں جو میرے تک بھی نہیں پہنچی اور جو ابھی تک خفیہ رکھی گئی ہیں لیکن یہ بات جو میں آپ کو بتا رہو حکمت عملی ٹوٹل تبدیل کر دی گئی ہے اور اس نئی حکمت عملی کے تحت الیکشن شیڈول اگر الیکشن ہوئے تو اس کا انتظار کیا جائے گا اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر نئی حکمت عملی کے تحت جو بنائی گئی ہے اس کے تابق اگلا لایہ عمل ترتیب دیا جائے گا نون لیک کے اندر جنگے ایک نئی جماعت بن رہی ہے اور جو نون لیک کے اندر نئی جماعت بن رہی ہے وہ نئی جماعت پاکستان میں بننے والی ایک نئی جماعت کے اندر زم ہو جائے گی اور نون لیک کے ہاتھ سے پنجاب بھی نکل جائے گا نئی سیاسی صف بندی شروع ہو چکی ہے اور اس نئی سیاسی صف بندی میں نون لیک کو نقصان ہوگا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک برا ہے برا تھا برا رہے گا اور اس کو نقصان نہیں ہوگا پی ٹی آئی الیکشن میں برا سرپرائز دے گی جازت دیجئے اللہ حافظ